جس ٹاپک پہ بات کریں گے ستارے تمہارے تمہیں ہم نہیں بھولے ہمارے جو ستارے تھے ہمارے جو پھول تھے چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنے بستے لے کر اسکول میں پڑھنے کیلئے گئے تھے مائیں دروازے تک تیرہ گئیں اور بچے اسکول سے جنت کی طرف روانہ ہو گئے وہ معصوم شہدہ وہ نئی صبح کے تارے وہ معصوم شہدہ وہ نئی صبح کے تارے سرخ روح ہوئے جو اپنے لہو سے نہائے وہ چڑیوں سے چہکتے وہ چاند سے چہرے وہ ماہوں کے لال جیسے موٹی ہو بکھرے وہ ماہوں کے لال جیسے موٹی ہو بکھرے وہ معصوم آنکھوں میں موت کے گہرے سائے وہ سہمی دھڑکنوں کی لرستی ہائے وہ بے باگ درندوں کی بے دردی ہائے وہ بے تاف فضاؤں کے لرستے سائے تم اس پاک سرزمی کے چمکتے تارے تم اس پاک سرزمی کے چمکتے تارے تم اس قوم کا لہو اس قوم کے سرمائے تم نہ ہو کر بھی جاویدہ ہوئے تم نہ ہو کر بھی جاویدہ ہوئے ہم اس معصوم شہادت کے کرزدار ہوئے ہم اس معصوم شہادت کے کرزدار ہوئے ناثرین سولہ دسمبر بلک ڈی ان دہ ہسٹری آف پاکستان جو بچے پڑھنے گئے تھے انہیں درندوں نے جو ہے کس بے دردی سے مارا تھا آج بھی یاد ہے چھوٹا چھوٹا بچ میں تو اس عمر میں بھی اگر پریشان ہوتی ہوں تو اپنی ماں کو پکارتی ہوں اپنی امی کو کہتی ہوں یا اپنی امی سے بات کرتی ہوں تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے جب ان کے سامنے آئی ہوں گی گن اور انہیں مارا جا رہا ہوگا تو وہ کس طرح سے اپنی ماں کو پکار رہے ہوں گے وہ منظر جب بھی دیکھتی ہوں سوچتی ہوں تو ظاہر ہے ہر ماں جو اولاد ہے صاحب اولاد ہے وہ روئے بغیر نہیں رہ سکتی بہت زیادہ ظلم کی انتہا تھی آج الے بیٹ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے کیونکہ کل ہمارا پرگرام نہیں ہوا تھا صبح میں تو ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے ساری دنیا میں جہاں بھی اہلے بیٹ ٹی وی دیکھا جا رہا ہے ان کی شہادت ہم کبھی نہیں بھولیں گے ان معصوم کلیوں کہ مجھے بڑا دکھ ہوا صبح میں نے خبر سنی کی پرویز مشورہ صاحب کو سزائے موت کا حکم دے دیا گیا میں پوچھنا چاہوں گی انصاف کرنے والوں سے کہ ان لوگوں کو کب سزائے موت ہوگی کہ جن لوگوں نے ان معصوم درندوں کا ان معصوم بچوں کا ان درندوں کو کب سزائے موت ہوگی جن نے ان معصوم بچوں کا خون بہایا تھا ان درندوں کو کب سزائے موت ہوگی جو کھلے عام بچیوں کا ریپ کرتے پھڑتے اور بھاگ جاتے اتنے اتنے ظلم کی انتہا پاکستان میں ہو رہے ہیں ان لوگوں کو کب سزائے موت ہوگی جو پاکستان میں ظلم کی انتہا مچا رہے ہیں اور میں کیا بھولوں اس پر کوئی میرے پاس الفاظ نہیں ہے آج میرے گیسٹ موجود ہیں اس میں شامل ہونے کے لیے چونکہ وہ ان کی ویل فیر ہے اور وہ زیادہ تر بچوں کے ساتھ منسلک ہیں بچوں کے لیے زیادہ کام کرتے ہیں تو میں نے کہا آج ان کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے ان کے ساتھ بات کریں گے کہ یہ ظلم جو ہوا تھا سولہ دسمبر کو کہ کہاں تک پہنچا کب تک ہم خون اس طرح بہاتا جائے گا پاکستان میں اور بے گناہ خون جو ہے وہ ہم اسلام کے نام پر لوگ نام نہاق مسلمان بن جاتے ہیں جب میں یہ ذکر کرتی ہوں سولہ دسمبر کا جب جب میں پروگرام کرتی ہوں میں کربلا والوں کو تو نہیں بھولتی میں کربلا والوں کو بھی یاد کرتی ہوں کہ دیکھیں ظلم کی انتہا کربلا میں ہوئی تھی گلہ کاٹنے والے بھی اللہ اکبر کہہ رہے تھے ہم سوچتے ہیں کبھی کبھی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کس طرح سے ایک مسلمان نواز رسول اور ننی علی ازغر کو شہید کر سکتا ہے اور اللہ اکبر بھی کہہ سکتا ہے اور نماز بھی پڑھ سکتا ہے لیکن چار سال پہلے جب میں نے یہ دیکھا تھا آرمی پبلک سکول کا واقع ہے تو میں نے کہا ہاں ایسا ہو سکتا ہے وہ بھی مسلمان تھے وہ بڑے بڑے داڑی والے تھے بچوں نے کیا بگاڑا تھا ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا دشمنی کیا دین کیا چیز وہ تو کچھ جانتے ہی نہیں تھے ان کو مار کر کون سی جنت میں جانا ہے کس نے جانا ہے کون لوگ ہیں کون سا مائنسیٹ ہے جو اس پہ کام کر رہا ہے ہمیں سوچنا ہوگا ہمیں فکر کرنا اس لیے کہتے ہیں نا تعلیم بہت ضروری ہے شعور بہت ضروری ہے اگر آپ تعلیم پر توجہ نہیں دیں گے بچے بھٹک جائیں گے ہم شروع سے لے کر اب تک مجلس و مشیہ یورپ کا بھی ایونٹ ہوا تھا اس نے ایڈوکیشن پر بات ہوئی تھی دینی تعلیم بچوں کو دے رہے ہیں دینی تعلیم ایک پروپر دینی تعلیم جس پہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھر تم کسی کو مار ہوگے تو جنت میں جاؤ گے ہورے ملیں گی ایسا کوئی دین ہمیں ہمیں ایسا کچھ نہیں سکھاتا ہمارا دین تو چونٹی تک کو بھی تکلیف دینے کو ہمارا دین جو ہے وہ حکم نہیں دیتا کہ آپ چونٹی کو تکلیف دیں یا آپ پرندوں کو تکلیف دیں کسی بھی چیز کو دینے اسلام اتنی محبت کا پیس کا میسج دیتا ہے جہاں آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو محبت امن پیس ہی نظر آئے گا پھر یہ کون لوگ ہیں جو اسلام کے نام پر جو ہے وہ اتنا زیادہ خون کر رہے ہیں فساد بچا رہے ہیں اب انگلینڈ میں دیکھ لیجئے اسلام فوبیا کے نام سے کتنا لوگوں کو جو ہے وہ ڈرا دیا گیا ہے ہجاب پہن کے اور اگر میں بس میں چلی جاؤں تو یوں کر کے دیکھا جاتا ہے کبھی انسان بس میں بھی ٹریول کرتا ہے دیفنیٹلی کار ہوتی لیکن پھر بھی کبھی کبھی ٹریول کرتا ہے ٹرین میں جاتا ہے لندن جانا ہے ٹرین میں بیٹھ جاؤں میرا ہجاب ہوگا تو بڑے غور سے دیکھیں گے ڈر سا محسوس کریں گے ذرہ سے لمبی داڑی والا اگر آ جائے ٹرین میں تو ڈریں گے کہ کہیں اللہ اکبر کہے کہ پھٹین آ جائے یہ حال کرتی ہے نام نیاد مسلمانوں نے ہمارے دین کا جبکہ دین اسلام بہت خوبصورت ہے گیس کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی وعلیکم سلام ہمارے ساتھ موجود ہیں سیرت اببار جنرل سیکنٹری آف کیور پاکستان ویل فیر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا آسٹریلیا سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں کیسے ہیں سر آپ ٹھیک ہیں علاقہ بہت احسان ہے آپ کی میں گفتگو سن رہا تھا اور گفتگو میں آپ نے کافی ایسی باتوں کے اوپر روشنگالی جو میں خود بھی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے جتنی باتیں کی بلکل صحیح تھی میں اپنی بات کا کربلا سے سٹارٹ دینا چاہوں گا جا آپ نے کربلا والی بات کی جو لوگ جن لوگوں کو محرم الحرام اور کربلا کے ذکر سے تکلیف ہوتی ہے آج وہ سانیہ اے بی ایس کو یاد کرتے ہوئے سوچ سکتے ہیں کہ شاید امام حسین کے اوپر اس زہرہ کے اندر کیا گزری ہوگی آج تھوڑا بہت ہمیں اندازہ ہوا ہوگا حسین ابنی علی کے تکلیف کا اس گھر گا تو سب سے پہلے تو یہ ان لوگوں کو جواب ہے ان بغزی لوگوں کو جواب ہے جو اس کے مخالف بات کرتے ہیں سب سے پہلی بات دوسری بات جو آپ نے یہ بات کہی کہ ہمارے ملک میں یہ درندے ہمارے بیچ میں ہی رہتے ہیں ہمارے بیچ میں ہی بستے ہیں اور ہمارے ہی بچوں کو مارتے ہیں لیکن کمال بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے حکمران جو ان سے مدالبات کی بات کرتے ہیں یا ان سے ٹیبل ٹاک کی بات کرتے ہیں یا پھر کبھی کبھی یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ گوڈ تالیبان اور پیٹ تالیبان یہ جو چیز ہے نا یہ اور زیادہ ان لواہکین کے زخموں پر نمک شرحتی ہے جب وہ یہ کونسپٹ سنتے ہیں گوڈ تالیبان اور پیٹ تالیبان کا دیر اس نو سچ تینگ از گوڈ تالیبان میں جو پاکستان کا سمجھلیں کے دارو خلافہ ہے جہاں پہ تمام ڈیپلیمٹکس انکلیو ہیں جہاں پہ بڑی بڑی ایمبیسٹیز وہاں پہ موجود ہیں وہاں کے اس سرزنیے پہ ایک ایسا مدرس آپریٹ ہوتا تھا جو شر کو اور دیشنگردی کو فکر ہوتا اس کے خلاف پیٹ تال کیا تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ جو کام مشہرح صاحب نے اپنے دور میں کیا میں کوئی پیلٹیکل کسی کی سائٹ نہیں لے رہا میں ایک بات کہہ رہا ہوں انہوں نے جو کام کیا وہ کام ہر کمران کو کرنا چاہیے اس دیشنگردی کی لانت سے ہم کو اپنے ملک کو پاک کرنا ہوگا لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احسان اللہ احسان جیسا ایک درندہ صفت انسان جو ان پچوں کا تاتے ہیں جب ان کو پاکستانی جب ان کو پاکستان میڈیا جب اس کو بلا کے مہمان کی حیثیت دیتا ہے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پہ سب بکے ہوئے ہیں یہاں پہ صرف مومبتی اور ٹی وی کے حد تک ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا جاتا ہے میں ان اینکر سے سوال کرتا ہوں کہ احسان اللہ احسان کو ہتھکڑیوں میں ہونا چاہیے جیل کی اس کالکوٹری میں ہونا چاہیے یا تکنیتار میں ہونا چاہیے بلکو صحیح بلکو صحیح بلکو صحیح تو میرا کہانے کا مطلبی ہے کہ اس شخص کو تو صدائے موت ہونی چاہیے نہ کہ وہ شخص کو صدائے موت دے رہے جس نے جیسے مائنڈ سیٹ کی خلاف آواز اٹھائی میں پھر بات کروں گا کہ اس ملک کا آوے کا آواز ہی بگڑا ہوا ہے ملک خراب نہیں ہے لیکن آج ہم جو کہتے کہ مہنگائی ہے بجلی مہنگی ہے پانی مہنگا ہے سب کچھ مہنگے ہے اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں فاقے کر رہے ہیں آپ دیکھیں پہلے زمانوں میں بیغمبروں کی جو آل ہوتی ان پر عذاب آتے تھے پتھروں کے ذریعے آگ کے ذریعے بارشوں کے ذریعے اب وہ زمانہ ختم ہوگی اب جو آتا ہے عذاب وہ اس طرح سے آتے ہیں کہ آپ بابا پھیل دی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچیوں کے ساتھ دل دھلالنے والے ایسے واقعات ہوتے ہیں یہ خدا کا عذاب ہے کیونکہ ہم سب خاموش ہیں ہم سب خاموش ہیں اور جو جو اس میں خاموش ہیں وہ شخص اس میں جو ہے وہ شامل ہیں اس ظلم میں جس طرح سے حسین ابن علی کا جس نے فتوہ دیا اور جو جو خاموش تھا ہر وہ شخص شامل ہیں اس امام حسین کے اس قتل میں تو اس طرح سے ان بچوں کے لیے ہمیں مل کے آواز اٹھانے چاہئے اور میں پھر کہوں گا یہ کھوٹ تالیبان بیٹ تالیبان ساری چیز ہوتی ہے سسٹم پر کہ سسٹم بنے گا لاؤ ہوگا قانون ہوگا تو انصاف ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے اگر ابھی بھی ماں کبھی کبھی ڈرتی ہوں گی ظاہر ہے میں تو کھوٹا والوں کو بھی شاور والوں کو ہمیشہ سراجت ایسے ان پیش کرتی ہوں کہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کے بچے باہر جائیں گے تو شام میں واپس زندہ آئیں گے یا نہیں ہوں گے ریاست کا کام ہے سیکیورٹی فرام کرنا ریاست کا کام ہے سسٹم کو لے کر آنا ریاست کا کام ہے تمام لاؤ بنانا اور اگر جو بھی عدلیہ فیصلہ کرتی ہے ہم کانون کے خلاف نہیں جارے ہم عدلیہ کی غستاخی نہیں کر رہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ فیصلے کریں تو آپ وہ فیصلہ بھی کریں جس نے قیامت کا ظلم دھایا تھا چھوٹے چھوٹے بچوں پر وہ بچے جو صرف بیگ لے کے سکول گئے تھے کوئی بچہ نیا جھوتا لے کر آیا تھا کوئی بچہ اپنی ماں سے ناراض ہو کر گیا تھا اور ماں انتظار کر رہی تھی میرا بچہ آئے گا تو میں اس کی ناراض کی دور کروں گا کوئی بچہ کھانے کی فرمائش کر کے گیا تھا کہ میں تم یہ پکانا میں آؤں گا گھر تو میں یہ کھاؤں گا سو میری تینز ایسی موجود ہیں اور سولہ دسمبر ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے اچھا سیرت بھائی آپ خود بچوں سے منسلک ہوتے ہیں بچوں کی ایکٹیوٹیز کراتے ہیں تو کیا آپ دیکھتے ہیں اس طرح سے اس سانیہ کو کہ آگے جو ہمارے سکولز ہیں ظاہر پاکستان میں داشتگردی کا شکار پاکستان سالوں سے ہوتا چلا آیا ہے ظلم کی انتہاں ہر جگہ ہے کوئی نہیں دیکھتا کہیں بزار میں بم پھٹ جاتا ہے کبھی مسجد میں بم پھٹ جاتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم درتے تھے مسجد میں جائیں گے تو وہی زیادہ تر بم پھٹ جاتا ہے سکول میں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کچھ ہو لیکن سکول میں بھی ایسا ہو گیا تو ہمیں کیا ایسا کرنا چاہیے کہ ہمارے مدارس ہمارے سکول کیونکہ آپ شیعہ سیفٹی سے بھی منسلک ہیں اور آپ امام بارگوں کی سیکیورٹی بھی پروائیڈ کرتے ہیں تو سکولوں میں ایسا کیا اقدام ہونا چاہیے کہ جہاں ہمارے بچے سیف اور سیکیور رہے کسی بھی دیشتگردی سے دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات باپ کے بہت زارے پروگرامز میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور دوبارہ سے وہی بات کروں گا کہ آپ کا جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ کافی نہیں ہیں کیونکہ آپ کراچی کی مثال لے لیں آپ خود بھی کراچی صاحب کا تعلو گے بہت سے لوگ جو سن رہے ہیں ان کا کراچی سے تعلو گے کراچی کی عبادی ٹھائی کروڑ ہے ٹھائی کروڑ کی عبادی میں میرے خیال کہ حد سے حد اگر وہاں پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جو اہلکار ہوں گے وہ چودہ سے پندرہ ہزار ہیں اب آپ ان کو ذرا ان پہ ضرب دیں تو خدا کے قانون سے تو یہ خلاف چیز ہے مطلب خدا بھی ایک انسان پہ اتنا بوش ڈالتا ہے جب میں وہ برداش کر سکے ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا جو پولس ہے یہ رنجرز ہے ہر چیز کا مسئلہ آرمی ہے پولس ہے یہ ہمارا مائنسٹ ہے ہم نے اپنے ارگنیزیشن کے پلائٹ فارم سے بھی ہر ایبنٹ میں ہم نے یہی چیز کی طاقت کی اور ہم نے اس کے پر عملی طور پر ہمیں خود ایسے ریٹائر آرمی آفیشلز ایسے ٹیکنوکریٹس جو اس فیلڈ سے واپستہ ہیں میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں ایسے کتنے آرمی اور پولس کے ریٹائر افسر ہیں جو اچھی پوستر ریٹائر ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کمیونٹی کے اندر جا کے وہ ٹریننگ دے سکیں ہر شخص یہاں پہ اپنے ہاتھ میں چیز لینے کی کوشش کرتا ہے اسلاح اٹھا لینا ہر بات کر حل نہیں ہے کیونکہ محضب معاشروم ہے جہاں پہ میں آ رہتا ہوں آسٹریلیا میں آگ رہتی ہیں لندن میں وانچسٹر میں وہاں پہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کمیونٹی کے ساتھ ملکے چلتے ہیں تو ہمارے اندر جو ڈیپ ہے وہ یہ ہے کہ پولس کلچر اتنا برا ہے کہ ہم لوگ ان سے مدد لینے سے گھبراتے ہیں تو جب پولس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں میں اور عام کمیونٹی میں جب اتنا بیچ میں گیپ ہوگا تو ایسے مسائل ہوں گے اس کی واضح مثال ہے کہ جب یہ سانیا ای پیس ہونے والا تھا یہ میڈیا ریپورٹس تھیں کہ انٹیری منسٹری نے ان کو مراسلے جاری کیے کہ کوئی ایسا بڑا سانیا متوقع ہے ہو سکتا ہے یہ چیز میں نے کہیں سنی تھی میڈیا کے اوپر میں نے ریفرنس نہیں دے پا رہا ہوں لیکن یہ چیز تھی کہ انٹیری منسٹری نے انہیں پہلے سے کیا دیکھیں پاکستان کی کیا ایجنسیز یا پاکستان کی ادارے ان کو نہیں پتا کہ اتنا بڑا سانیا کہ کوئی پلاننگ ہو رہی ہو میں مان نہیں سکتا ہماری ایجنسیاں دنیا کی ٹاپ ایجنسیز میں ان کا نام آتا ہے ایسی کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا سانیا اتنے بڑے پیمانے پر یہ کوئی ایک دن کی پلاننگ تو نہیں ہوگی اس میں بہت ساری ریسورسز انوالف ہوں گی اس میں بہت سارے کانٹیکس انوالف ہوں گے تو جب یہ ہمارے ادارے کسی ایک گھٹر میں سے بھی کسی انسان کو نکال لیتے تو ان کو اتنا بڑا سانیا ہے کہ ماشٹر مائنڈ یا پلاننگ جو ہوں گے کیا ان کی اطلاعات نہیں ہوں گی تو کہنے سے مرادی ہے کہ جب آپ کو اپنے حقوق کے بارے میں نہیں پتا ہوں تب آپ ایسے اداروں سے دور ہو جاتے ہیں اور سب سے بڑی مجھے کی بات یہ ہے کہ جب بھی ایسا کوئی سانیا ہوتا ہے تو لوگ نہ ایف ای آر درج کرتے ہیں نہ لوگ اس کے قانونی ایسپیکٹس ہو جانتے ہیں ہم لوگ اپنے رائٹس سے محروم ہیں ہم لوگ جیسا ہے آسٹریلیا میں ویسٹن سوسائٹی کے اندر ایک بہت ایک بہت مشہور جملہ ہے I'll see you in court کیونکہ ہم سب کو پتا ہے ہمارے رائٹس کا ہمیں معلوم ہے کہ ہم کیا تر سکتے ہیں یہ سب سے بڑی چیز ہے ایڈوکیشن اور اس کے اوپر سیکیورٹی کی ایڈوکیشن تو میں پھر سے یہ کہوں گا کہ جو ریٹائر افتر ہیں جو اچھی پوست ریٹائر ہوئے ہیں ایسی شرمنیز کنڈاک کی جائیں سکولز میں جا ہم نے بھی کی اور ابھی تک کر رہے ہیں اور ہر انجیو یا پرائیوٹ ادارہ کورٹرلی بیسس پہ ایسے لوگوں کو ڈریلز کروائے وہاں پہ سیکیورٹی ایکشن پلانز جو ہیں وہ ترتیب جائے جائیں اور وہاں کے جو متعلقہ تھانے ہیں ان سے اس کی پروف ریڈنگ کرائی جائے ان کو بلایا جائے ان سے مشفرے لے جائیں لیکن جب تک آپ ان پہ ذمہتاری نہیں ڈالے گی پولیس ہمیشہ کبھی بھی آپ کے ساتھ خود چل کے نہیں آئے گی آپ کو ان کو باور کرانی ہوگی یہ بات کہ دیکھیں ہمیں آپ کی ضرورت ہے تو جب تک کہ عوام خود چل کے نہیں آئے گی تو ان لوگوں کے سر پہ جونی رہے ہیں یہ ہمارے پولیس کا کلچر ہے کہ کتنا بڑا بیسانیا ہو جائے اس کے بعد ادارے جو ہیں وہ حرکت میں آتے ہیں تو ایسا کیوں ہے ایسا اس لیے کہ عوام کی خفلت ہے تو عوام کو تھوڑا سیکٹیب ہونا ہوگا اور اس طرح کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ پہ سکول کالجز میں جو ریکلر بیسانی پہ کرانی ہوگی بلکل ڈیفرینٹلی اور دیکھیں یہ تو آپ نے سکول کی بات کر لیا اگر ہم امام بارگاؤں میں دیکھتے ہیں کتنے سالوں سے آپ کیمرے لگا رہے ہیں اور سیکیورٹی کی باعث کر رہے ہیں بہت سے حالات اگر دیکھیں تو پچھلے سالوں سے لے کر آپ جو ہم دیکھ رہے ہیں حالات تو کافی قدرے بہتر بھی ہوئے ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ ورسٹ ہیں بہت سے حالات اب بہتر بھی ہو گئے ابھی میں نے دیکھا تھا کہ گوگل پہ ورلڈ وائٹ جو پہلے نمبر پہ وہ پاکستان آیا ہے تفریحی مقامات پر اگر آپ دیکھیں تو پہلے نمبر پہ پاکستان کو ایوارڈ کیا یا نامزد کیا گیا ہے تو اس بارے بھی آپ کیا کہیں گے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہم صرف بمیں پھٹتے ہیں اور ہمارے ہم صرف دعشت گردی ہیں نہیں ہمارا ملک بہت حسین ہے بہت خوبصورت ہے ہم امن چاہتے ہیں ہم امن پسند لوگ ہیں پاکستانی لوگ دیکھتے ہیں کہتے ہیں وہ پاکستانی ڈرما شروع کر دیتے ہیں ہم ڈرنیا ماری لوگ نہیں ہیں ہم تو بڑے خوبصورت ملک کے بڑے خوبصورت باشن دیں کیا کہیں گے اس بارے میں دیکھیں یہ بات بلکل صحیح ہے کہ پچھلے کئی سالوں میں بہت زیادہ چنجز آئے ہیں جس طرح آپ اپیارس کر رہی تھیں کہ ہم کیامریز اور سیکیورٹی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں کہ یہ پھر آپ سے کہوں گا جب تک سیول سسائیٹی ایکٹیو نہیں ہوتی ہے پچھلے پانچ سالوں سے ہم ہر فورم کے اوپر چاہتے ہیں وہ الیکٹرونک میڈیا ہو پرٹ میڈیا ہو سوشل میڈیا ہو ہر میڈیا فورم پہ ہم اس چیز کو باور کر آ رہے ہیں تاکہ اداروں تک ہی چیز پہنچے اور زیادہ سی بات ہے کہیں نہ کہیں اس کا امپیکٹ ضرور ہوتا ہے کہ پرائیوٹ ادارے آگے پڑھ کی کام کر رہے ہیں تو پھر ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے تو یہ پھر ایک چیز ہے دوسری چیز جہاں پہ پاکستان کی حالات بہتر ہوئیں اس میں آرمی کا بہت بڑا کریٹو چاہتا ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے جو پرائیوٹ ایریاز ہیں ان میں جو ہم نے کلین اپ آپریشن کی ہیں وہ اور جو اپنے ہزاروں نوجوانوں کی جو شہادتوں کا نصرانہ پیش کی ہے اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہیں ہم ان کو اس بات پہ خراجے تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور اس بات پہ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی آج جو سردیں محفوظ ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے پاک آرمی کے نوجوان چاکو چوبند مہا کھڑیں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے لیکن اس کو بہتر کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ عوام کو کمیونٹی کو خود مل کے اپنے اداروں کے ساتھ کام کرنا ہوگا ورنہ دیکھیں نا کہ آپ کے بیچ میں یہ لوگ پلتے ہیں اور فوج کا کام ہے کہ بورڈرز پہ ان کی تائناتی ہوتی ہے اب اگر کسی سٹی میں اس طرح کے مسائل ہوں اس طرح کی کوئی ایسی مشکوک نکلو حرکت ہو رہی ہو تو یہ شہریوں کے ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی اداروں کو اطلاع دیں لیکن یہ بھی ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے جس طریقے سے جو آپریشنز ہوئے ہیں اور اس میں بھی کہیں نہ کہیں پبلکلی انفرمیشنز انوالف ہیں جہاں پہ تارگیڈ اوپریشنز صاحب کہتے ہیں کہ سٹیڈیجک اوپریشنز صاحب کہتے ہیں کہ آرمی نے جو ہے وہ پبلکلی کولائٹرل ڈیمیج لیکن فوج کا کیا ہے فوج تو یہ ہے کہ اگر ٹینک لے کے کسی بھی علاقے کو مزمار کرنا چاہے تو کر ساتی لیکن ہمارے پاک پہنچی سب سے خوبصورتی یہ ہے کہ وہ کولائٹرل ڈیمیج نہیں ہونے دیتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا ٹارگٹ کہاں ہے اور وہ آبادی سے آبادی کو نقصان پہنچائے بغیر اسی ٹارگٹ پہٹ کرتی ہے اس وجہ سے دشمن کی اوپر یہ ایک کاری ضرب ہے اور اسی وجہ سے پاکستان کی اگر آج وہ رینکنگ اس میں آئی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں فوج کا بہت بڑا حصہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کا بھی حصہ ہے لیکن اس میں ابھی بھی ایمپرویمنٹ کی بہت زورت ہے کہ عوام اور بوج اور اداروں کی کولائیشن بلکل بہت اچھی آپ نے بات کی ہر طرح سے آپ یہ بتائیے کہ جو آپ ابھی ایونٹ کرنے جا رہے ہیں بچوں کو لے کر اس میں آپ کیا میسج دیں گے کیونکہ آپ اسپیشل بچوں کو پروگرام کرنے جا رہے ہیں تمام اسکولوں کو بلا کر تو اس کا آپ کا کیا میسج ہے اس کا آپ کا کیا عادف ہے میں پروڈیسر صاحب سے کہوں گے جو تصویر آپ کو دی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ دکھائیں کہ یہ کیا ایونٹ ہونے جا رہے ہیں بچوں کے حساب سے بہت بہت شکریہ کہ آپ مجھے یہ موقع دے رہی ہیں میں بہت کچھ سی بات کو ختم کروں گا یہ ایونٹ کا نام ہے مال آف اس مائلز یعنی مسکراہتوں کا بازار ہم نے اس بازار کو اس لیے بنایا تھا آج سے چار سال پہلے سٹارٹ کیا تھا کہ جو ہمارے یتین خانوں میں جو بچے صبح شتام پلتے ہیں ہم ان کی زندگی یا ان کے معاملات سے غافل ہوتے ہیں کیونکہ وہ چار دیواری میں رہ رہے ہوتے ہیں اور جو مختلف شہداؤں کی فیملی سے ہم ان کے درد کو نہیں سمجھ رہتے کیونکہ باپ کا جو دوری کا درد ہے وہ صرف ایک یتین سمجھ رہتا ہے تو ہم نے کانسپٹ یہ لیا کہ ہم ایک ایسا شاپنگ سینٹر ایک ایسا شاپنگ مال بنائیں گے جہاں پہ یہ یتین بچے اپنی مرزی سے شاپنگ کریں گے وہاں پہ ان کے لیے ایک ڈمی کرنسی بنائی جاتی ہے اس کی جو کانسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ چیارٹی اگر آپ کر رہے ہیں تو اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ کسی کی عزت نفس مجھوڑ نہ ہو نہ کہ آپ ان کو اپنے ہاتھ سے کوئی چیزیں ہم نے یہ فیکٹر اس لیے رکھا تاکہ وہ خود اعتمادی کے ساتھ اپنی انڈیپینڈنس کے ساتھ شاپنگ کر سکیں اور وہ یہ سمجھ سکیں کہ یہ جو پیسہ میرے ہاتھ میں ہیں پہلے وہ ڈمی کرنسی ہے لیکن ان کے لیے وہ کرنسی ہے تو ان میں جو خود اعتمادی پیدا ہو رہی ہے ایک تو یہ چیز ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو مال آف اس مائلز میں آپ جو چیز تصور کر سکتی ہیں پین کی پینسل سے پینسل کی نوک سے لے کے لیپ ٹاپ تک کپڑے چوتے کھلونے ہر طرح کی چیزیں وہاں پہ موجود ہوتی اب 45 سٹالز وہاں پہ ہوتے ہیں شاپس کی طرح اور بچے ہر سٹال پہ جا کے وہاں پہ شاپنگ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ ایک فوڈ کورٹ بھی ہوتا ہے ایک گیمنگ زون بھی ہوتا ہے جس لائک کسی بھی شاپنگ مال کے اندر آپ کا یا ہمارا بچہ جا کے شاپنگ کرنے کے بعد کھانا کھاتا ہے یا کھیلتا ہے تو یہ تو ایک سارا ایک تفریق اکانسٹ ہے اس کے ساتھ جو اصل چیز ہے جو اس کا حدف ہے جو ہم پیچھے اچیف کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک سال کی میڈیکل ہے اور تقریباً ہم بچوں کو دیتے ہیں تاکہ اگر کل کو مجھے کچھ ہو جائے یا میرے ٹیم میمبر میں سے کسی کو خدا نافذہ میری موت واقع ہو جائے تو کم از کم کوئی ایسا شخص کدارہ ہو جو ان بچوں کی ہائر ایڈوکیشن تک پڑھائی کی لے سکے حضر سیرک بھائی میں کافی دیر سے ہول ٹائم کال کو ٹرائے کرتی ہوں اور پھر آپ کی طرف آتی ہوں ٹھیک ہے اسلام علیکم جی بہت شکریہ آنیز فائی کال کہنے کا میں آپ کو بہت شکریہ بہت شکریہ آج آپ نے اتنا ہوتا ٹاپنگ لیا ہے کہ جسی تاریخ کی جائے کم ہے تینکیو ہاتھ سب اہلے بین جو یہ کام کرنا ہے اس کے جسنا بھی ان کی شکریہ کی جائے ان کو اپریشیٹ جائے جائے وہ بہت زیادہ کم ہے میں سمجھتا ہوں کہ واقع کی زمانہ آج جو آپ نے ٹاپنگ لیا ہے اس کی بہت شدر کے ساتھ ضرورت تھی حقیقت یہی ہے کہ ہم واقعہ ہو جاتے ہیں ہم کچھ عشے تار سکریا دھتے ہیں تو اس کا عشتہ ہم بھولنا شروع جاتے ہیں لیکن آج جو اس ٹاپنگ پہ ہی بات ملی ہے آپ جو پر مائنا ہے ہمارے جو جو گیست ہیں ہمارے بھی آیا ہمارے 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 زیادہ اپلیشید کروں کہ دیکھیں جب تک ہم دور اپنے جو واقعات ہوئے ہیں اور ان کو نہیں یاد کریں گے آشتہ آشتہ بھولنا شروع جائیں گے جی بلکر بھولنے کے بعد پہ ہم اس سب کو پراموش کرتے چلیں گے دیکھیں ضرورت اس بات کہ وہ ماں ہیں وہ مجھے دیکھتے اتنا افسر سوا اب میں رکل دیکھ جاتا فیس بک میں کہ ایک ماں ہے جو کہ بچاری روز آتی تھی وہاں پہ سکول کے بہار جاتی تھی اور روزانہ اپنے بچوں کو یاد کرتی تھی اب آجائے گا آجائے آجائے آخر میں اس پر گھر میں رکھا گیا ہے اور اس میں فیس بکر دیکھائی تو اس کو بہتر زمدی سے بانا گیا کہ وہ آجائے اللہ خوبصورت بہتر سدمہ ہے جقیم کیجئے فرمدی را کسی سے ابتہان دے رہا ہے ہم لوگ کا اور ہمارے مسلمان آپس مسلمان ہی کہلاتے ہیں حالانگے مسلمان نہیں وہ جشک گھر ہیں مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں نہیں ہمارے شامل تھے ہمارکہ سے ہمارے بھائی ایکشلی پتہ کہ جب ہم گیس کو ٹائم ویسی کم ہے بہت کم ٹائم تھا تو گیس کو زیادہ ٹائم دینا میں پریفر کر رہی تھی بانے زبت کالز کے کیونکہ آسٹلیا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہاں بھی رات ہو رہی ہے ٹائم ڈیفرنس بہت زیادہ ہے کوشش ہی ہوتی ہے کالرز آتے رہتے ہیں بات کرتے رہتے ہیں کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہمارا آج پہلا شو تھا ناظرین سارے سیگمنٹ آگے پیچھے ہوئے ہیں ٹائم تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا ہے گیس کو ٹائم ہے ٹائم انہوں نے نکالا ہے ان کے بات کو آگے یہ کیا کہہ رہے ہیں جی سیرت بھائی جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا جو ہمارا education کا سلسلہ ہے وہاں بھی ہوتا ہے education دی جاتی ہے تاکہ بچوں کا future ہے وہ education wise secure ہو سکے اور اس کے اندر مختلف سیشن بچوں کو ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں جن بچوں نے کوئی چیز اپنا ٹائم سپینڈ کر رکھے دو مہینے تک کام کیا ہوتا ہے تو یہ اپنا ایک بہت منفرد کونسپ پاکستان میں بہت بزار ہے جو اس کونسپ کے ساتھ چل رہا ہے کہ بچوں کو آپ ان کی ضروری زندگی ہر چیز دیں تفری میں پیار میں کیونکہ دیکھیں بچوں بچوں بیار کی زبان سمجھتا ہے محبت کی زبان سمجھتا ہے بچوں کوئی مسئلک بچوں بچوں کوئی مسئلک بچوں کوئی مسئلک نہیں بچوں صرف ایک مسئلک محبت 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 یہی دیکھیں آپ دیکھیں سیرت بھائی کتنا دل اس وقت میں آپ نے انتظار کر دی تھی میرا بچہ لوٹے اسی طرح میں ایک تصویر دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا جو کچھ ہوتا ہے ہم سوشل میڈیا سے دیکھتے ایک باپ کو میں دیکھ رہی تھی میڈیا اس کی تصویر بنا رہا تھا ایک دم سے سر پیٹ نی لگا اور اپنے ہوش اس نے کھو دی بچہ دوہزار چودہ کی اس کی تصویر دکھائی گئی اپنے بچے کے ساتھ اتنا خوشباش اتنا فریش اتنا زبردست لگ رہا تھا اور پھر دوہزار انیس کی تصویر اس کی دکھائی گئی کہ وہ اسی بچے کے ساتھ جو دوہزار چودہ میں زندہ کھڑا ہے شہید کے ساتھ کھڑا اور اس کی اتنی بڑی داڑی اور اس کی حالت بلکل غیر ہو گئی ہے تو دیفنیٹلی جو غم ہے جو بلیک ڈے ہے جو سولہ دسمبر ہے جو پاکستان کے پھولوں پر ظلم دھایا گیا ہے اس پر پرگرام کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن ظاہر ہے کئی نہ کئی ان کی ماں اگر یہ پرگرام دیکھ رہی ہوں گے تو سیرت بھائی ہم صرف اتنا کر سکتے کہ ہم اس ظلم کے خلاق آواز تو اٹھا سکتے آپ جدھر بھی بیٹھیں آپ آواز اٹھا سکتے ان کا کوئی قصور نہیں تھا ان کا قصور یہ تھا کہ وہ آرمی کے بچے تھے یا کوئی نہ کوئی ریلیٹ ہوتا تھا آرمی پبلک سکول کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی کزن تھا رشتہ دار تھا اس پاک فوج سے جو ہماری سرد پر کھڑی ہے ہماری حفاظت کر رہی ہے تو ناظرین کہنے کا مقصد یہی ہے کہ کیا فرمائیں گے آپ نے بلکل صحیح بات کری مجھے بہت دل کر روایز کروں جو آپ نے بھی تصویر کی بات کی مجھے آپ نے دیکھا مقتل میں چیز ملتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ان کے بال داری کے بال سفید ہو گئے تھے جناب عدی ایک برگی شہادت کی بات جو میں سوچتا تھا کہ ایسے کیسے ممکن ہو ستا ہے دماغ میں آتی سوال کی سفید کیسے ہو گئے تصویر اس کی بولتا ثبوت ہے کہ ان کی شہادت انہوں نے دیکھی نہیں ہوگی لیکن وہاں پہ گلہ کٹ رہا تھا وہاں پہ امام دیکھ کیا ہونے چاہیے آگے تمام بچوں کے لیے آگے سکول کے لیے سیفٹی کیسے کرنی چاہیے اور سب سے بڑا سوال آج عدالت قانون سے ہے کیا انصاف مل گیا ان کے قاتلوں کو کیا پھانسی پہ چڑھے یا نہیں چڑھے کیا ان پھولوں کو جنہوں نے مارا تھا آج بھی مارا اتجاج کر رہی اگر آپ جا کے دیکھیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہم نے بھی پورے میڈیا میں دیکھا سارے پاکستان میں کینڈلز جلائے گئی ان شہیدوں کو یاد کیا گیا لیکن کیا ان کو انصاف مل گیا جو ملنا چاہیے تھا اس بارے میں کیا کہیں گے سیریز بھائی نہ انصاف ملا نہ ملنے کی کوئی توقع ہے کیونکہ انہیں انصاف نہیں ملا انہیں پروٹوکال ملا ہے دیکھیں انہیں ہر طرح سے پروٹوکال ملا ہے ان کو پروموشن ملی اور آج ان سے مذاکرات کی جارہے ہیں ان سے مذاکرات نہیں کریں مذاکرات کرنے درندے صفت مذاکرات کی ہمارے بچوں کو مارا ہماری سرود عبور کر ہمارے بچوں کو شہید کی ان سے مذاکرات یہ گھر طالبان کہا سے آگئے میں شدید اس کے مخالف ہوں اس اس سٹیٹمنٹ کے جو ہمارے پرائم نیسٹر ملی خاند صاحب نے بولا ان کی ہر پولیسی کو میں اچھا بعض واقعی کچھ سٹوڈنٹ ایسے ہوتے جن کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہوتا ہے بعض ایسے ہوتے ہیں جو شر پسند ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ یہ شیعہ ہے اس کو مار دو یا فلاں کو مار دو ہمیں جنت میں جانا ہمیں ہمیں مورے ملنگی میں میں اسی مائنسیٹ کی بات کر رہا ہوں جو شدت پسند اناصر ہیں میں صرف اس مائنسیٹ کی بات کر رہا ہوں دیکھیں اغوانستان میں یا وزیرستان یا ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پر عام آپ جیسے ہم جیسے لوگ بھی رہتے ہیں نا لیکن میں اس مائنسیٹ کی بات جو ہمارے ملک پہ دس بارہ سالوں سے قابض رہے جنہوں نے دہشت گردی کا بزار گرم رکھا ہے اب ہم ان سے مطلب نیگوشیشن کریں گے کہ آپ ہماری جان چھوڑ دیں جی ان کو نکال کے باہر کریں اپنے ملک سے یا تو ان کو تختہ دار چڑھائیں آپ دیکھیں احسان اللہ احسان آپ اس کی مسکراتی تصویر یاد ہے آپ سوشل میڈیا پہ آج تصویر کر رہی ہے میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان کو ٹی وی پہ لاکر انٹروی دینے والے لوگ کون ہیں ایسے لوگوں کو پر مطلب پرموشن دلوائیں گے تو یہ بہت پہ اس طریقے سے کچھ نوجوانوں کو کچھ دماغ کے نوجوانوں کو اس طرح سے پرموٹ کیا رہا ہے میں پوچھتا اس طرح میں کس کو شہید کرتے ہیں تو وہ کہاں سے آتے ہیں ہمارے ملک میں ہوتے ہیں ہمارے ہی کھاتے ہیں پھر ہم کو ہی مارتے ہیں تو اطلاع تو سب کو پتا ہے کہ کون کہا کیا کر رہا ہے لیکن اس کے پر شنوائی نہیں ہے تو یہ ایک شہیدوں کے خون کے ساتھ ہم نے حق ادا نہیں کیا تو کم اس کم ان فیملی کی آواز تو بن سکیں آپ کو اللہ نے صلاحیت دیجئے کہ ان کی رہنمائی کرسکیں مجھے اللہ نے توڑی سی توفیق دی ہے کہ میں آپ کی اس پروگرام میں آکے آپ کا اور اپنا موقع بیان کرسکوں کم از کم ان کی آواز تو بن سکتا ہوں کم اگر کوئی ماں اس وقت دیکھ رہی ہوگی کم اس دل کی بات تو سامنے نہیں آسکتی یا اس کی فیملی کو تھرٹ ہے یا اس کے بکیعہ بچوں کو بات کرسکتے ہیں کیونکہ ہم تو ایسے ملکوں میں جہاں پہ ہماری جان خطرہ نہیں ہے لیکن اگر ہم نے آج بات نہیں کی تو کل ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے بعد کچھ لواحقینوں کا حق عطا کر سکیں یدیموں کا حق عطا کر سکیں اور جو ایسے جو لوگ جن کے اوپر مسائل گزر رہے ہیں ہم ان کی آواز بن سکیں اور اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہو سکیں بہت شکریہ سیرت بھائی آپ پرگرام میں شامل ہوئے اور آخر میں ہم یہ کمال کے بچے تھے ناظرین جو زندگی کے سارے دسمبر بھیگے کر گئے سیرت بھائی آپ شکریہ آپ شامل کریں گے جزاک اللہ شکریہ 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 ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے چھوٹی کوشش کی ہے ٹریبیوٹ دینے کی اور میں ان ماں سے فقط صرف اتنا کہوں ہوں گی